شہد کا شربت شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں دو چار چمچے گول دیئے اس میں تھوڑا سا لیمون بھی ڈال دیا اور لیمون ہونا چاہیے کچھ اور نہ ہو لیمون کے نام پہ آج کل مزاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں لیمون ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے بلکل لیمون کی شکل کی ہوتی ہے وہ نقصان دے ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بولا بھائی مجھے لیمون چاہیے لیمون تو لیمون کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا اور شہد بھی ڈال دیا اور شربت یہ سارے کام اپنے خ سرچے پہ کرنے یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں ٹھیک ہے نا ایسانوں مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیئے ہیں تو اب لیمون کبھی کیونکہ لیمون بھی ٹک ٹاک مہنگا ہوا وہ ہے شہد تو ہے ہی مہنگی چیز تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی سمجھ رہے ہو فائدے گنے پہلی بات کیا سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی دوسرا فائدہ کیا ہوگا لذت اور مزہ شہد اور لیمون کا شربت ملا گے پیئے مزہ نہ آئے پیسے واپس بڑا مزہ آئے گا پینے میں تیسرا تیسرا فائدہ آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگ لے گا ہینڈسوم سمارٹ ہو جائیں گے باریک ہونا شروع ہو جائیں گے نتھر یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول فضول چیزیں جو صبح سہری میں کھا کے پیدا ہوئی تھی وہ کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھئی اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہی شفاء لنناس تو اللہ نے تعریف کی ہے تو جس کی چیزیں اللہ تعریف کرے ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں تو یہ چار چیزیں اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوڑ جائے گی یہ پانچ با فائدہ ہوگا شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں تو یہ تھوڑے مور کام کیا کریں اور اللہ کا واسطہ یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں جتنے قسم کے چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا دو نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں سب ایک جیسے ہیں سب نقصان دیں جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہونا اگر فری میں بھی تو نہ لیں اس کو سمجھ گئے کہ ہاں تک البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افضاء ہے اس کے بارے میں ماہرین کی دو رائے ہیں بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص ہر قیات کا مجموعہ ہے تو مجھے اس کی تحقیق کتنی اہم باتیں ان کو فری بھوگڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ دو نمبر آ رہا ہے یا جب تک حکیم محمد صعید صاحب زندہ تھے تو ایک نمبر آ رہا تھا وہ پھلوں کا رس تھا ٹھیک ہے نا اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں باس کہتے ہیں دو نمبر ہے باس کہتے ہیں ایک نمبر ہے تو مجھے نہیں بتا کہ وہ دو نمبر ہے کہ ایک نمبر تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے